اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسنین حارون دوستوں آپ سب کو معلوم ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کرونا وائرس بن چکا ہے دوستوں سے زائد ممالک میں یہ وائرس پھیل چکا ہے اور پوری دنیا میں یہ وائرس اپنی تباہی پھیلا رہا ہے روزانہ کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اموات دیکھنے میں آ رہی ہیں فرینڈز ہم سب کو پتا ہے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اور فلحال دنیا کی کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو روکنے میں ناکامیاب ہی نظر آ رہی ہے اور فلحال اس کی کوئی ویکسین بھی ایجاد نہیں ہوئی اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ وائرس ابھی نیا ہے مطلب یہ کہ کرونا وائرس فیملی سے تعلق رکھنے والا یہ وائرس جسے کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس ڈیزیز 2019 کہتے ہیں یہ دسمبر میں ہی انسانی علم میں آیا ہے اور یہ اتنی تیزی سے پھیلا کہ ہم لوگ اس کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھے اور اسی وجہ سے اس کی ابھی تک کوئی ویکسین بھی نہیں بن پائی ہے اسی کوشش میں دنیا بھر کے سائنٹیز تین رات ایک کر رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائیں ہمیں بھی ان کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو جلد اس ووا سے محفوظ فرمائیں فرنڈز اب میں آپ کو اس وائرس کے بارے میں ایک حیران کن چیز بتاتا ہوں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کوئی جاندار چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک بے جان چیز ہے جس کے اندر جان نہیں ہوتی صرف کرونا ہی نہیں دنیا کا ہر وائرس مردہ چیز ہوتی ہے بلکہ یہ کہلیں کہ ایسی چیز ہے جس کے اندر جان بلکل بھی نہیں ہوتی لیکن یہ سن کر آپ سب کے دماغ میں ایک بات تو ضرور آ رہی ہوگی کہ اگر یہ جاندار نہیں ہے تو کیسے اس کی نسل بڑھتی ہے اور کیسے یہ ایک انسان سے دوسرے کے اندر منتقل ہوتا ہے فرنڈز اس بات کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر بتاتا ہوں پہلے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سائنٹیفک ٹرم میں لیونگ تنگ یا جاندار چیز کسے کہتے ہیں ایسی چیز جو ایک یا ایک سے زائد سیل سے مل کر بنتی ہو اس کے اندر ہومیوس ٹیسیز ہونا چاہیے یعنی ایسی چیز جس کے اندر کچھ ٹمپریچر ہو اور اس کا کچھ پی ایچ بھی ہو اس چیز کے اندر خود انرجی بنانے کی طاقت ہو تاکہ وہ بڑھ سکے اور محول میں رہ سکے اور سب سے اہم وہ اپنی نسل کو بھی بڑھا سکے لیکن وائرس کے کیس میں ان میں سے ایک بھی بات پوری نہیں ہوتی اسی وجہ سے وائرس زندہ چیز نہیں ہے لیکن اگر یہ زندہ چیز نہیں ہے تو پھر یہ وائرس محض چند مہینوں کے اندر دنیا کے دو سو ممالک تک کیسے پہنچا ہے بھلا ایک بغیر جان والی چیز نے کیسے سولہ لاکھ سے زائد مریض انفیکٹ کر دیے وائرس بیسیکلی ایک ایسی سٹرکچر ہوتی ہے جو اردگرد پروٹین سے گھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر آرینے محفوظ طریقے سے پڑا ہوتا ہے اب اس حالت میں وائرس مردہ ہی ہوتا ہے لیکن اگر یہ وائرس کسی جاندار کی باڈی میں انٹر ہو جائے تو وہاں اس کے سیلز کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس سیلز کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد یہ اپنا کام شروع کرتا ہے فوراں ہی وائرس کا ڈی این اے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایک پروگرامنگ کی طرح اس کے اندر فنکشنز شروع ہو جاتے ہیں اور یہ فوراں ہی اپنی نسل بڑھانے لگ جاتا ہے اب فرینڈز امریکہ میں سانٹیس نے جو اس وائرس پر ریسرچ کی ہے میں اس کے بارے میں آپ سب کو بتاتا ہوں واشنگٹن پوسٹ نامی ایک اخبار میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق وائرس کو مارنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ خود ہی زندہ نہیں ہوتے اس خبر میں یہ لکھا تھا کہ وائرسز اربو سال بغیر زندہ ہوئے گزار چکے ہیں اور یہ ان کی ایک ایسی زبردست حکمت عملی ہے جو انہیں دنیا کے لیے بڑا خطرہ بناتی ہے اور اسی حکمت عملی کی وجہ سے کرونا وائرس دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے جنیٹیکلی مرتع ہونے کے باوجود یہ وائرس جب ایک انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو فوراً اس کے خلیوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنی لاکھوں کروڑوں کاپیاں بنانا شروع کر دیتا ہے اور فوراً ہی کسی دوسرے انسان جسم میں داخل ہو جاتا ہے ایک مریض پر اس کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی یہ وائرس دوسرے انسان تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور کرونا وائرس کی علامات تو اور زیادہ دیر سے ظاہر ہوتی ہیں لیکن تب تک یہ وائرس بہت سے دوسرے انسانوں تک پہنچ چکا ہوتا ہے یہ وائرس انسان کی سانس کی نالی کے اندر موجود رہتا ہے اور وہیں رہ کر یہ نزلہ زکام جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک انسان کے چھنکنے سے یہ دوسرے انسان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اگرچہ یہ وائرس اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن اگر یہ انسان کے پھیپڑوں تک پہنچ جائے تو یہ سانس کا شتید مسئلہ پیدا کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے انسانی امواد دیکھنے میں آ رہی ہیں فرینڈز جب بھی یہ وائرس ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم اس سے فائٹ کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن چونکہ یہ وائرس نیا ہے اور ہمارا ایمیون سسٹم اس سے فائٹ کرنے کے لائک ڈیویلپ نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ انسانوں کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے فرینڈز یہ وائرس ہم سب کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے اب ہم سب کو اسے سنجیدہ لینا چاہیے اور اس کو ختم کرنے میں اپنا کرتار ادا کرنا چاہیے اب وہ وقت ہے کہ ہم لوگ اپنی ذاتی ذمہتاری سمجھتے ہوئے سوشل ڈسٹنس پر قرار رکھیں اور ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی اتیاتی تدابیر پر عمل کریں فرینڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کرونا وائرس کو ختم کرنے پر کی جانے والی مختلف میتھرڈز اور ریسرچ پر ویڈیو بناو تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ